بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آغاز ربہ کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو ہشہ حمدید کہتے ہیں بڑے سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ترکی کے اندر سب سے زیادہ سیلریز والے کام کون کون سے ہیں یا پھر کن کام کی زیادہ ڈیمانڈ ہے آج ہم بات کریں گے ٹاپ فائف جابز ان ترکی سیلری کے والے سے یا پھر جن کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے ان پہ بات کریں گے نمبر پانچ پہ جی میں رکھوں گا بربر کی جاب ہو گئی اور مساجر ہو گئے جو لڑکے مساج وغیرہ کرتے ہیں ہوتلز وغیرہ میں اور بربر یعنی جو کہ حجام کا کام کرتے ہیں ترکی کے اندر جی بربر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ جونس ہے سپیشل جا کے حجام سے جناب اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے کہ ہم کس ٹائم آئے ہیں آپ سے بال کٹوانے کے لیے جبکہ پاکستان میں جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے گاک کے انتظار میں جبکہ یہاں پہ گاک بیٹھا ہوتا ہے حجام کے انتظار میں تو نمبر چار پہ جناب بات آگئی ہوتلز کی جاب ہوتلز جاب میں شیف ہو گیا تندوری جو تندور پہ کام کرتا ہے وہ ہو گیا صفائی جمع لانڈری کی جاب یہ ساری چیزیں جو ان سے آج ہم بات کریں گے ساری جاب جو ہیں وہ ہوتل کے فیلڈ کے اندر ہی آ جاتی ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ بندے ورک پرمٹ کے اوپر بھی آ رہے ہیں خاص کر کے چھے منے کے جو سیزنل ورک پرمٹ ہیں وہ ہوتل کی جاب میں کور ہو رہے ہیں حاصل کر کے جو سیزنل ورک پرمٹ میں لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر انہی جاب کے اندر آ رہے ہیں شیف کی یہاں پہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ شف جو مطلب انٹرنیشنل لیول کے ہوں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جبکہ جو پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشی کھانے وغیرہ بناتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی ہے لیکن جو انٹرنیشنل لیول کے شیف ہیں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ان کے ورک پرمٹ کے چانسز بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اگر وہ یہاں پہ ٹی آر سی وغیرہ پہ ہیں اس کے بعد جی بات آ گئی نمبر تین ہمیشہ جب بات ہوتی ہے ٹرکی کے اندر کے سب سے زیادہ کون سا کام ہے ٹرکی کے اندر تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سلائی کا کام ہے جبکہ میں ٹرکی کے اندر سلائی کے کام کو تیسرے نمبر پہ رکھوں گا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں زیادہ تار ان لیگل لوگوں کے لیے تو واقعی سلائی کے کام کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو لوگ لیگل ہیں یا جو لوگ ورک پرمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں ٹرکی کے اندر ان کے لیے سلائی کی کام کی ڈیمانڈ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان سے سلائی کا زیادہ تار کام ہوتا ہے گلی بڑی بڑی فیکٹریز بھی ہیں لیکن زیادہ تار جو کام ہے وہ چھوٹا مطلب چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے گلی محلوم ہے جو ان سے وہ چھوٹے چھوٹے فیکٹریز ہیں وہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ غیر قنونی لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو تنہا بھی کم دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ورک پرمنٹ وغیرہ کے چانسز کم ہوتے ہیں سلائی کے کام کی ٹرکی کے اندر جی بڑی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمیشہ یہی بات کہی جاتی ہے لیکن سلائی کے کام کے اندر بھی آگے نا تین چار ڈیپارٹمنٹ ہیں جن کی کافی ساری ڈیمانڈ ہے سپیشل جو ہے وہ ایسری والا جو بندہ ہوتا ہے جو فرس ٹائم جو ایسری کیے جاتے ہیں کپڑے ان کے اوپر جو بندہ ہوتا ہے اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ان اس کی سیلری بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو وہ کام زیادہ تنپریچر میں ہوتا ہے اور کام تھوڑا تاف ہوتا ہے اس لیے اس کو کو اجرت جو ہے وہ زیادہ دی جاتی ہے کٹنگ والا جو کٹنگ کرتا ہے آہ بندہ اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اور اس کے بعد نمبر تین پہ آ جاتا ہے سلائی کے ڈیپارٹمنٹ میں ڈیزائنر جو ہیں جو مطلب ڈریس کے ڈیزائن کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جبکہ اگر وہ مطلب انٹرنیشنل لیول کے ڈیزائننگ جانتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے اور اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹرکی کے اندر وہ اور ان کو ورک پرمنٹ کے بھی چانسیز ہیں نمبر دو کے اوپر میں رکھوں گا جی ترکی کے اندر جس کی سب سے زیادہ کام کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ مولڈنگ پریس ہے پاکستانی یہاں پہ تقریباً جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ اللیگل ہو گئے ان میں سے تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ مولڈنگ پریس کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں چاہے وہ پلاسٹک مولڈنگ ہو یا دوسری انجیکشن مولڈنگ ہو یا چھوٹے چھوٹے پیس بنتے ہیں مشینوں کے اندر تقریباً سکسٹی پرسنٹ لوگ وہی یہاں پہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی چونکہ اللیگل ہوتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ فیکٹری کے اندر ہی رائش ہو وہاں پہ کام کیا وہاں پہ چلے گئے تو اس طرح کی مولڈنگ پریسیز ہی جو یہاں پہ اس طرح کی جابز مل جاتی ہیں تو زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر کافی ساری ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کی خاص کر کے کیونکہ مطلب لوگوں کے ریفرنسیز ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جی نمبر ایک پہ میں رکھوں گا جی میکینیکل کے ریلیٹیڈ بہت ساری جابز ہیں یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے مواقع ہیں میکینیکل کے ریلیٹیڈ جابز کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے اس کے اندر جناب بہت ساری سی اینسی اپریٹر جو ہیں کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول مشین کے اپریٹر چاہے وہ کپڑے کی سی اینسی مشینیں ہوں چاہے وہ لوئے کیوں یا دوسری تیسری جتنی بھی سی اینسی مشینیں ہیں ان کی اپریٹر کی یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ یہاں پہ آ کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ویلڈر حضرات جو مطلب ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں یہ ٹوچ ٹانکے والا کام نہیں جو مطلب پروپر پروفیشنل ویلڈنگ جانتے ہیں چاہے آرگن ہو الیکٹریک ہو یا دوسری تیسری جو بھی ویلڈنگ ہے وہ جانتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اچھے مواقع ہیں کہ وہ اچھی یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک اور شعبہ آ جاتا ہے وہ بھی ہے میکینیکل کے ریلیٹڈ یہ مطلب جو لوگ گاڑیوں کے سپیر پارٹ کے ریلیٹڈ کام جانتے ہیں یہاں پہ بڑے سارے لوگ پاکستانی گاڑیوں کے سپیر پارٹ کی فیکٹریز میں بھی کام کرتے ہیں تو گاڑیوں کے سپیر پارٹ کے مطلب جو لوگ کام جانتے ہیں ان کے لیے بھی اچھے مواقع ہیں یہاں پہ وہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ پاکستانی جو بیلٹ ہوتے ہیں گاڑیوں میں یا دوسری بڑی انڈسٹریوں میں ان میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ پاکستانی کام کر رہے ہیں جو بیلٹ کے ریلیٹڈ لوگ کام جانتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں میکینیکل کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سب سے اینڈ پہ آتی ہے نا جاب وہ ہے جی فاؤنڈری شاپ یعنی جس جہاں پہ لوئے کو پگلایا جاتا ہے اور مطلب چیزیں بنائی جاتی ہے یہاں بہت سارے پاکستانی فاؤنڈری کا بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ مطلب وہ کہتے ہیں ہیں نی بھٹھی کام کام کرتے ہیں بھٹھی کو خارج کرتے ہیں یا آگ جلاتے ہیں اس طرح کے جو لوگ فاؤنڈری کا کام جانتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ان کے اچھے مواقع ہیں ان کے لیے اس کے بعد بات آگی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کن کاموں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جبکہ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جن کن کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی ڈیمانڈ امارات کے اندر گلف کے اندر بہت زیادہ ہے جبکہ ٹرکی کے اندر ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ایسی ٹکنیشن بہت سارے ایسی ٹکنیشن گلف سے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹرکی کے اندر ایسی ٹکنیشن کے لیے مطلب جعبز ہیں یا نہیں ہے تو میرے بھائی بہت ساری معذرت ٹرکی کے اندر ایسی ٹکنیشن کے لیے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی کے اندر موسم جو ہے وہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا زیادہ تر علاقوں میں تو اس وجہ سے یہاں پہ ایسی کا استعمال کام ہے اور ایسی ٹکنیشن کی جعب بھی جو ہے وہ کم ہوں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈرائیور بہت سارے ڈرائیور حضرات پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں عرب سے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر ڈرائیور حضرات کے لیے کیا کیا مواقع ہیں ٹرکی کے اندر اس وقت جی ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر یہاں کے ان کے اپنے ہیں فارنر ڈرائیور بہت کم ہیں بلکہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی کوئی اتنے زیادہ پرانے نہیں ہیں یا پھر اتنے زیادہ سٹرانگ نہیں ہے جو یہاں پہ انہوں نے اپنے شرکے ہوں اپنی گاڑیاں ہوں زیاری بات ہے پاکستانی پھر پاکستانیوں کو رکھتے ہیں اور اس کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں تو ڈریور حضرات کے لیے بھی یہاں پہ کم مواقع ہیں اس کے بعد پلمبر حضرات ہو گئے یا پھر جو مینٹینیس ہاؤس مینٹینیس کے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں دیکھیں ان کے لیے مواقع ضرور ہیں لیکن ان کو ابھی سرچ کرنا یا فائنڈ کرنا کافی مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فارنرز کی مینٹینیس کمپنیز نہیں ہیں اس وجہ سے جو لوگ فارن کنٹری سے آتے ہیں ان کے لیے یہ جاب فائنڈ کرنا اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا کافی مشکل ہے مطلب ان کے لیے بہت کم مواقع ہیں ان جابز کے اندر بہت شکریہ بہت مربانی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا عدل سندو اسطنبول سے بہت شکریہ